سامین اکرام موزش و رازرات سلام علیکم طبیعت تقریباً ایک مہینے سے مسلزل خراب ہے اور گلے کی طبیعت خراب ہے آنا نہیں تھا بس جگر صاحب کا حکم ہوا ہے اور یہ جو ناظر میں یہ بہت محبت رکھتے ہیں اسی لئے نات بھی مجی سے پڑھوا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نات سے پہلے میں حمد کے دو تی شیر آپ تک پہنچا دوں دو تی شیر نات پڑھوں گا اور اس سے زیادہ نہیں پھر بیٹھ جاؤں گا ایک بادشاہ کے محل کے اندر ایک باندھی تھی جس پہ بادشاہ بڑے محل باندھ ہیں جو وزرہ تھے عمرہ تھے انہیں بڑے حسد بڑی جلن ہوئی کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ نہ ہی اقل کے اعتبار سے نہ ہی شکل کے اعتبار سے اچھی ہے پھر آپ کی نظرینات کیوں رہتی ہے بادشاہ نے ان کو سمجھانے کے لیے یوں کہ آپ سارے لوگوں کو جمع کیا اور یوں کہا آج محل کے اندر جو شخص چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا کوئی چیز اس کی ہو جائے بس سب نے کسی نہ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ باندھی یوں ہی کھڑی گئی وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے محل کے اندر اس کی پسند کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس نے کہا تجھے کوئی چیز میرے محل میں پسند نہیں آئی تو باندھی نہ کہا کیوں نہیں آئی یہ ہے نا اس نے بادشاہ سلامت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا بادشاہ نے پوچھا ایماندار سے بتاؤ بھئی جسے بادشاہ مل گیا اسے سب کچھ مل گئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جسے بادشاہوں کا بادشاہ مل جائے اسے دنیا کی کس چیز کی ضرورت ہوگی اب یہاں سے شیر سنیے جسے بھی تو میں اثر ہو گیا ہے جسے بھی تو میں اثر ہو گیا ہے مقدر کا سکندر ہو گیا ہے مقادر کا مقادر کا سکندر ہو گیا ہے جسے بھی تو میں حصر ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے زید کی تھی اللہ میں آپ کو دیکھنے چاہتا ہوں جسے بھی تو میں حصر ہو گیا ہے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام جہاں سارا منور ہو گیا ہے جسے بھی تُو میں حصر ہو گیا ہے یہ ہم نے پوری آپ کو بات میں سنا ہوں گا جی عطا کیجئے جب ابھی مفتی صاحبی جس وقت پہ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو میرے جذبات تو بہت اپرتے ہیں میں سوچ رہا تھا اگر میں دور رسول میں ہوتا تو کیا ہوتا بس یہ ذہن میں رکھیں میں دور رسول میں ہوتا تو کیا ہوتا اگر شیر ہو جائے تو آپ کی دعائیں اپنی آن رکھ دیتا اپنی آن رکھ دیتا اپنی آن رکھ دیتا اپنی شان رکھ دیتا اپنی شان رکھ دیتا میں نبی کے قدموں میں اپنی جان رکھ دیتا میں نبی کے قدموں میں اپنی جان رکھ دیتا جتنے دل سے منہیں نات دکھئے نہ کوئی نہیں دکھی سنیا آپ اپنی آن رکھ دیتا اپنی شان رکھ دیتا گھر اشارہ کر دیتے مجھ کو جان دے لیے کا گھر اشارہ کر دیتے ایک جان دے لیے کا گھر اشارہ کر دیتے مجھ کو جان دے لیے کا ایک جان دے لیے کا دھار پہ میں خنجر کی خان میں تانے رکھ دیتا خان میں تانے رکھ دیتا مجھ کو جان دے لیے کا ایک جان دے لیے کا دھار پہ میں خنجر کی خاندان رکھ دیتا کیا 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 سبحان اللہ مجھ کو جان دے لیے کا آپ کے مقدموں سے آپ کے مقدموں سے میرا نام دیوانا یہ جان رکھ دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نام دیوانا یہ جان رکھ دے سبحان اللہ ماشاہ آپ کے اشارے پر بوجہ سے لڑ جاتا آپ کے اشارے پر بوجہ سے لڑ جاتا آپ کے اشارے پر بوجہ سے لڑ جاتا بوجہ سے لڑ جاتا توڑ کر میں ظالم کا ہر خمان رکھ دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا 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 توڑ کر توڑ کر میں ظالم کا ہر خمان رکھ دیتا سبحان اللہ مقتہ سنیے جی عطا کیجئے آپ بن کے مہمان جو جو گھر رفیق کے آ جاتے آپ بن کے مہمان جو جو وہ اٹنی حضرت ابو ایو انساری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر رکی تھی جب آپ مدینہ سے آئے تھے میں رفیق ساری ہوں سنیے گا شیئر آپ بن کے مہمان جو جو گھر رفیق کے آ جاتے آپ بن کے مہمان جو گھر رفیق کے آ جاتے گھر رفیق کے آ جاتے دل نکال کر اپنا میز بان رکھ دیتا دل نکال کر اپنا میز بان رکھ دیتا کیا کہنے سبحان اللہ موسیقی